اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاک فوج آرمی دنیا بھر میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں بہادری کی ایک مثال سمجھی جاتی ہے اس کا ثبوت آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دوں گی آرمی ستا پر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے عام عوام بے خبر ہوتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی واقعات پوری دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں پاکستان آرمی کے کچھ ایسے ہی واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جن میں خوفیہ اور خطرناک آپریشنز شامل ہیں سننے کے بعد یقیناً آپ پاکستان آرمی اور خوفیہ اداروں پر فخر کریں گے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جنہیں پاکستان آرمی نے ٹکڑے ہونے سے بچایا اگر پاکستان آرمی ان کی مدد نہ کرتی تو ان کا نام شاید ہی آج دنیا کے نقشے میں موجود نہ ہوتا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک آرمی نے کیسے یورپ میں واقع ایک چھوٹے سے اسلامی ملک بوسنیا کی مدد کی جسے سربیا نے کئی سالوں سے اپنے ظلم کا نشانہ بنا رکھا تھا اور بوسنیا کی مظلوم عوام سربیا فوج کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی ایسے حالات میں کوئی بھی اسلامی ملک بوسنیا کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا لیکن پاک آرمی نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور بوسنیا کی مظلوم عوام کو انصاف دلانے کے لیے بوسنیا جانے کا پلان بنایا اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف جرنل جاوید ناصر نے خوفیہ طور پر اسلحہ بوسنیا پہنچانا شروع کیا پاک فوج کی ٹیمز کو بھی بوسنیا روانہ کر دیا گیا اس آپریشن میں پاک فوج نے سربیا آرمی کا وہ حشر کیا جو سربیا فوج کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پاک فوج کے ایک چھوٹے سے دستے نے ہزاروں سربیا فوجیوں کی وہ حالت کی وہ حالت کی کہ سربیا اپنی شکست مارنے پر مجبور ہو گیا پاک فوج نے ہزاروں کی تعداد میں سربیا فوجی موت کے گھاٹ اتار دی اور جو بچے وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ نکلے کچھ ہی مہینوں میں پاک فوج کی بہادری اور جرتمندی سے بوسنیا کے مسلمانوں کو سربیا سے آزادی مل گئی اس کے بعد بوسنیا میں پاک فوج کا ایسا خوف بیٹھا کہ وہ آج تک دوبارہ بوسنیا کے مظلوم عوام پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکا دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان مصر اور اسرائیل کی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے جی ہاں یہ 1973 کی بات ہے جب پاکستان نے عرب اسرائیل کی جنگ میں حصہ لیا اس جنگ میں پاک آرمی کے دو سو ایس ایس جی کمانڈوس ایک برگیڈ نفری پانچ ہزار فوجی اور ائر فورس کے چند تیارے بھی شامل تھے جنگ کو جیتنے کے لیے دشمن ملک اسرائیل کی کی گئی تیاریوں کو سمجھنا بہت ضروری تھا اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے نہر سویس کے کنارے ایک دفاعی نظام تیار کیا تھا جس کو پارلیف کا نام دیا گیا ایس ایس جی کے دو سو جوان جنرل ٹکا خان کی زیرے پرستی پانچ اکتوبر انیس سو تیہتر کو نہر کے کنارے تیار بیٹھے تھے سب سے پہلے مصر کے راکٹ یونٹس اور پندرہ سو سے زائد توپوں نے اسرائیلی مورچوں پہ گولہ باری شروع کی اس گولہ باری کے نتیجے میں ایس ایس جی کمانڈوز نے موٹر بورٹ کے ذریعے نہر کو پار کرنا شروع کیا اور اس دوران کئی ایس ایس جی کمانڈوز شہید بھی ہوئے لیکن ایس ایس جی کے باقی جوانوں نے نہر کے کنارے دیوار کو کروس کیا اور اسرائیل کے سارے دفاعی نظام کو چند ہی لمحوں میں نیستوں نابود کر دیا ایس ایس جی کمانڈوز نے جان پر کھیل کر اسرائیلی دیفنسس سسٹم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کی فرنٹ لائن کو بھی خالی کرا لیا اس کے بعد مصری فوج کو صاف رستہ ملا اور مصری فوج نے جلد سے جلد اس نہر پر پل بنا کے اسرائیل کی حدود کے اندر داخل ہونے کے بعد اسرائیلی فوج پر زبردست حملہ کیا جس کے باعث اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اسرائیل کے اس نقصان کے پیچھے صرف اور صرف پاک آرمی کا ہاتھ ہی تھا اس کے علاوہ عرب اسرائیل کی جنگ میں پاک فضائیہ نے بھی آٹھ اسرائیلی تیارے مار گرائے تھے لیکن پاک فضائیہ کو کسی بھی قسم کا جانی یا مانی نقصان نہیں ہوا جس کا غصہ آج بھی اسرائیل نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن کے تیارے کے ساتھ ایک دوسرا تیارہ بھی گرا تھا اور فوری طور پر چلنے والی خبروں میں میڈیا پر اس کا پائلیٹ اسرائیلی بتایا جا رہا تھا لیکن پھر اس خبر کو وہیں دبا دیا گیا اور ابھی نندن کو سامنے لایا گیا پاک فوج کی مدد سے مصری فوج کا زبردست وار دیکھ کر اسرائیل بکھلا گیا اور اس کی آرمی الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور اسرائیل کو تقریباً سو کلومیٹر تک پیچھے دھکیل دیا گیا اس طرح فوج کی مدد نے اس مصر کو شکست سے بچا لیا تیسٹے نمبر پر ناظرین بات کرتے ہیں پاک فوج اور سری لنکا کی پاک فوج کا بڑا کیا جانے والا آپریشن سری لنکا کے اندر ٹامل ٹائگرز کے خلاف تھا اور ان ٹامل ٹائگرز کو انٹر پٹ کر رہا تھا تاکہ سری لنکا کے ٹکڑے کر دیے جائیں سری لنکا میں جب حالات کابو سے واہر ہوئے تو سری لنکا نے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف سے مدد مانگی جنرل پرویز مشرف نے مدد کا وعدہ کھول دیے جنرل مشرف کی حکم پہ پاک آرمی نے اپنے ہتھیار سی ون تھٹی میں سری لنکا پہنچائے ان دنوں ٹامل ٹائگرز کی بغاوت اروج پہ تھی اور سری لنکا ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑا تھا سری لنکا پہنچی اور سری لنکا کی آرمی کو اس لحے کے ساتھ ٹرین بھی کیا ایس ایس جی کمانڈوز کے آپریشن سے ان ٹامل ٹائگرز کو بری طرح شکست ہوئی اور چند ہی مہینوں میں سری لنکا سے ٹامل ٹائگرز کا صفایہ کر دیا گیا اس طرح پاک آرمی کی مدد سے سری لنکا ٹوٹنے سے بچ گیا جنرل پرویز مشرف کے بعد جنرل کیانی کے دور میں بھی سری لنکا کی آرمی کو پاکستان کی آرمی کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی رہی جنرل زیا کے دور میں برگیڈیر تارک محمود یعنی ٹی این ٹائگر کو بھی سری لنکا میں کمانڈوز کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا اور انہیں آج بھی سری لنکا میں ہیرو مانا جاتا ہے موزز ناظرین آپ سب پاک آرمی کے ان آپریشنز کے بارے میں کیا کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں شکریہ موسیقی